السلام علیکم جیسے ویڈیو بھی ڈسکس انٹرنیشنل ڈریلیشن ڈسیس اس پاس پیپر 2016 پیپر ٹو کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہمارا پاس پویسٹن ہے ڈسکس نکور کازمی طرف بولوشویک اپر بولوشویک اپلیشن انڈرشی ان اکسپلین اس فانڈامنٹل پولیٹیکل انڈسوشل ایک اپنی پیکٹو انڈرسن یوربین پولیٹیکل بولوشویک انقلاب کے جو بنیادی اسباب ہیں ان کے پر ویس کریں اور اس کے مغربی یورپی سیاست کے پر بنیادی سیاست یہ معاشر سیاست کے وضعات کریں یہ ہمارا قویسٹن ہے تو ہم اس کو انڈرسیں گے کہ روس نے بولوشویک انقلاب کے جو اسباب ہیں ان مغربی بجیورتی سیاست اس کے پر اس کی کیا اثرات رہے تو بولوشویک جو انقلاب تھا وہ انیس ستنہ کافتو بار انقلاب اس کو بھی کہا جاتا ہے تو ایک اہم واقعہ تھا جس میں روس میں کمیونیس حکومت کی قیام کی راہ ہم واقعی تھی اور اس انقلاب کے اثرات نہ صرف روسی روس کے اوپر تھے بلکہ دنیا بھار میں جو بھی خصوصا مغربی جورپ ملین کی جورپ کی ممالک تھے ان کے اوپر کافی گہرے ہوئے تھے تو انقلاب کے بنیادی اسباب دیکھیں گے اور اس کے مغربی جورپی سیاست پر سیاستی اور سماجی معجنی کے اس کے اپر جو اثرات ہیں وہ دیکھیں گے تو قاضی کیا تھے اس ریولیشن کی سماجی ادم اصلاباتی طبقاتی کچھ جہتی کلاس ٹرگلز تو بیسنے صدی کے آغاز میں جو ہے روس سے ایک ایسا معاشرہ تھا جو طبقاتی طور پر بری طرح تقسیم جن کے تقسیم میں تھا اور عوام کے افسرات وریب کے سانوں اور سنتی مزدوروں کے اوپر مجھ سے ملتی جو انتہائی خراب حلات میں زندگی گزار رہے تھے تو اس میں جو ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس میں شاہی خاندان اشرافیہ اور دولت مندی سنتی مالکان شمر سے زیادہ تر دولت اور طاقت کے اوپر زیادہ تر وہ لوگ قابل تھے تو پھر اکر اس کی زیادہ تر جو عبادی کی وہ کسانوں کے پر مصبیل تھی جو غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بہت کام زمین کی مالک تھے اور اکثر جو تھے وہ جو گیردارانہ انتازت کے حالات میں کام کرتے تھے دیشنی اپنی کم سانتی شعب میں جو سانتی شعب میں کام کرنے والے افراد جو تھے وہ بہت بڑی ٹائم کام کرتے تھے کام ودرت کے اوپر کام کرتے تھے ساخت سالات میں کام کرتے تھے تو یہ جو اینکولت ہی تھی وہ مضلوط طبقے میں شدید بیچینی اور تبدیلی کی خواہش پیدا کر رہی تھی تو ویکنس آف دا ٹیسرس رجیم تو جو اس کے اندر یعنی زاری منطلق اور لانانج حکومتی جس کے سربراہی زار نوکلس دوم کر رہے تھے تو اس میں جو تھے پرانی اور غیر محصر یعنی کہ اس کی حکمانی ہو چکی تھی اور زار کی بڑھتی ہوئی سماجی سیاستی اور محصر مسئل کو سنبالنے میں نقامی نے اس کی حصیت کو مزید کمزور کر دیا تو فیلیر آف ریفارم اصلاحات کی اندر ناکامی ہوئی دو قانون سازی قیام جیسے اصلاحات گئے غیر محصر ثابت ہوئی تھی اور عوام کے حصیت کی مسائل بھی ہے وہ حل نہ کر سکیں تو لوس آف سپورٹ حمیت کا خاتمہ زار کا فوج کے اوپر جو انہیں تھاڑ تھا اور با میں نے اصلاحات نہ کرنے کی ضد تھی تو عوام اور سیاسے شرافیں دونوں کو اس سے زور کر دیا تھا پہلی جنگ عظیم تھی اس کا کیا امپیکٹ تھا پہلی جنگ عظیم نے روس کے داخلی مسائل کو مزید بڑھایا تھا جنگ کی وجہ سے محیت حاش حدید یعنی کہ اس کے اوپر اس کو دباؤ پڑا اس کے اوپر جس کے نتیجے میں خوراکی قلعہ پر مہنگائی ہوئی اور جو بیسک انفرسٹیکٹر ہے وہ بھی قلیف کر گیا تھا تو ملڈ رہی ہے دفیٹر جنگ فوجی طور پر جو شکست تھی تو روس کو جنگ میں بھاری نقصانات اٹھانے پڑے تھے اکثر غیر مسئلہ جو بھائی تھے وہ محیوس ہو گئے تھے اور ایکونمی کا ہرشپز محاشی مشکلات آئیں جنگ نے محاشی انتشار کو پیدا کیا تھا جس کی وجہ سے خوراک اور انھن کی شدید قلعہ ہوئی تھی تو جس کے نتیجے میں ملک بھار میں حرطالے ہوئی اور احتجاج وغیر شروع ہو گئے تھے لننہت اپنا کاریش فر طور پر وہ شروع ہو گئے و حیرہ و سی وہ ایتوں کے لئے چندین فر بھانیڈ ریجی کو نحницہ سکتا ہے ویالا قربہ بناری من کے لئے چ thu فر بھی بھلوڈ رس جو ایتوں کی حرمل صلی pictures اور سکت کی چیلیم کی ت coincidence اتھوڈ رسی ص hemos اب scores اور اس کے لئے نظریniejsze بنیاد روس جو بلشوک پارٹی کے لینما تھے ولاد میں لینن تو انہیں دائر حکومت کو کھان پھینکنے اور مذہور تبکے کہ زیر انتظام حکومت کی قیام کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا اور اس کی حمایت کی تھی لینن اب وہ جو بلشوکوں کا اروج تو لینن کی قیادت میں بلشوکوں نے امن زمین اور روٹی کا نعرہ لگایا تھا جو جنگ سے متاثرہ جو زمین سے محروم کے سان سے مظلوم سے وہ مظلور تبک میں کافی جنارہ مقبول ہو گیا تھا مشہور ہو گیا تھا لینن کی انقلابی جذبات کو منظم کرنے کی صلاحیت تھی اور کامجاب بغاوت کو منظم کرنا بلشوکوں کی کامجابی میں بہت زیادہ اس نے حصیت رکھتا ہے فریلی ریولوشن میں پاور را کیوں اس میں بڑے پیمانک کے پر مظاہر ہوئے تھے ہاتھالے ہوں تھی اور اس نے اداحار نکولیس کو طرح سے دست پردار ہونے کے پاس اوپر مشبور کر دیا تھا لینہ پرویجنل گوھمٹ کو کورب بڈجیس احضارت ۔ یہ بانی حکومت تائم ہو تھی لیکن حکومت روسی صرف یا مسائل سے اس کو حال کرنے میں نا کام رہی تھا فیر آف کومیونسٹ ریولیشن کومیونسٹ انقلاب کا خوف اس میں جو بولشوک انقلاب کی کامیابی تھی اس نے بہت سے مغربی جورپی حکومت کو خوف زیادہ کر دیا تھا خاص پر کون ہم مالکوں جنہاں مزدور طبقے کی بڑی تعداد موجود تھی رائز آف کومیونسٹ پارٹی پھر بولشوک سے متاثر ہو کر کومیونسٹ جماعتوں کو جرمنی اٹلی اور فرانس جیسے مالک میں مزدوروں کی حمایت حاصل ہوئی تھی انٹی کومیونسٹ سینٹیمنٹ تو کئی یورپی حکومتوں کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے اپنے مالک میں روس جیسے انقلاب ہو سکتے ہیں جس کے بعد جو سوشلسٹ تحریکیں تھیں ان کو دبایا گیا اور امرانہ جو رد عمل تھا وہ ظاہر ہوا انقلابی کھیالات پھیلے تھے بولشوک انقلاب نے یورپ میں مزدور ہوا جو سوشلسٹ بلوک سے ان کو اپنے حقوق کے لئے لڑنے کی تحریک دیتی جرمن سپرٹس جو اپرائزنگ نانٹین نانٹی نائن انیس سو انیس میں جرمن کومیسٹو جن کی قیادت روزا لکس بارگ اور کارل لبرکشنسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے برلن میں انقلاب کی کوشش کی تھی اور یعنی کام ہوگا لیکن اس سے جو بھی مزدوروں میں روس انقلاب کے جو اثرات تھے وہ کافی یعنی کہ اس کے اوپر اثر ہوا تھا ان کے روس انقلاب کے اثرات کا اندازہ ہوا تھا تو انیس سو انیس سے انیس اور انیس سو بیس کے دوران اٹلی میں مزدوروں نے ہر سالے اور سیپنز کے اوپر قبضے کیا تھے تو نونیس ریڈ بنیان انسپائیڈ بیریشن ایبولیشن جنہیں ریڈ بائنم کہتے ہیں جو روس انقلاب سے متاثر تھے ایک 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 امپیکٹ رسپونسل ٹو کلاس طرقل ایک امرزم مرزم کی بڑھتے خطرے تھے ان کے حضر اعمل میں بہت مغربی یورپی ممالک سے انہیں مزدور تب کو خوش کرنے کیلئے جو معاشری اصلاحات مطارف کروانا شروع کر دیا تھا جانا اس میں جو ہلاہی پالیسی تھی یعنی کہ حکومتوں نے فلاہی پرگراموں کو جو ہے وہ لاغو کیا تھا اور مزدوروں کے حقوق کو بہتر بنایا اس کے علاوہ جو انقلابی خیالات سے ان کو پھیلایا خیالات کو رکھنے کے لئے سماجی پالیسی کو بتوجہ دینا شروع کی دینی کونمک موڈرنیزیشن تو کچھ کنٹریز میں جیسے برطانیہ اس نے سندوں کو جدید بنانے اور کام کرنے کے حالات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی گئیں جو مزدوروں کے مطالبات کی وجہ سے تھی تو جو پولیشوک انقلاب تھا وہنا سے روز کی تاریخ کا ایک اہم موڈ تھا کی مومن تھا بلکہ مغربی جورپی اس سیاست کے بھی کافی اہم تبدیلی لانے والا جو ہے واقع تھا تو ریولیشن لرنکازز لے این دیپ سوشل انقلالی این افکیو تاسس رجیم the pressures of the world were passed and the influence of سوشل سوشلسٹ ایڈیاز which impact on western Europe included a rise in communists and women's fear of revolution political polarization and significant changes in economic and social policies as governments are to prevent similar uprising in their own countries تو اس انقلاب کے سباب گئری سماجیت و مساوات اور اس کے علاوہ ناکاراج حکومت کی پہلے جنگ عظیم کا دباؤ تھا سوشلسٹ ایڈیاز کا اثر اس کے اندر شامل تھا اور مغربی جورپ سمجھ پر جو اس کے اثرات تھے اس میں جو کاملیسٹ تحریکیں تھیں وہ بڑھیں پھر انقلاب کا خوف آیا اس کے علاوہ معاشر و سماجی پالیسیوں میں تبدیلی تھی تو اس کا مقصد جو تھا وہ اپنے ملک میں سے انقلاب کو روکنا تھا اور نیکس ہمارا قویسٹن ہے سمیول پی ہنٹن گھنٹن کے تحضیبوں کے تصادم کے تصور کا تنکیدی جائزہ لیں اور اس کی اہم خطوصیت بیان کریں اور اس کی مسلم بڑی تحضیبوں کے اوپر طواق و نصرات جو ہیں ان کے نتائج کے وزاعت کریں تو سمیول پی ہنٹن گھنٹن تحضیبوں کے تصادم کے تصور ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو جو ایک معروف ہو جنہیں کہ سائنس دان تھے سمیول پی ہنٹن گھنٹن انہوں نے انیس سو تریانوے میں تحضیبوں کے تصادم کے کنسپٹ پیش کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ساد جنگ کے بعد دنیا میں تصادم کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اب نظیاتی یا معاشی نہیں ہوگی اور انہوں نے کہا کہ اکیس انسادی میں جو مطلب تحضیب ہیں جو اپنی سپاپس و مذہبی چنانسوں کے اوپر مبنی ہیں اس میں آپس میں ٹکرائیں گی اور ہم اس کی خصوصیات دیکھیں گے مطلب بڑی تحضیبوں کے اوپر اس کی اثرات دیکھتے ہیں مین کرتے ہیں تو اس کی جو خصوصیات تحضیب بنا جئے گی تو جو ہنٹن گھنٹن تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ دنیا کو کئی بڑی تحضیبوں میں تقدم کیا جا سکتا ہے جو کہ مجھدار کا صافتی اور مذہبی چنانسوں کے مبنی ہیں ویسٹرن سیویلیزیشن جو اپنات حملی تھا ماشی جا تحضیب اور دوسر تھی اسلامی سیویلیزیشن جویلیزیشن جویلیزیشن جس میں ٹکرائیے ، متنانوس کےaten بڑی از ازیا ۔ ہندو سیویلیزیشن PETERE 내، Lindseyod Stanley اور ہم اس فیٹم انڈیوس بڑی آرڈکی ۔ اور ہم اسفر پسیروں کے بعد اپنی مقصود اقدار ان کی روایات اور تاریخیں جو ان کے سیاسی سماجی روایوں کو بناتی ہیں تشکیل دیتی ہیں تو ساد جنگل کے دوران بنیادی جو تصادم تھے دو نظریات جنگل کے دوران بنیادی جو تصادم تھے دو نظریات جنگلی کمیونیزم اور سرمایہ داریت کے درمیان تھا تو اس میں ایٹنڈن گردن نے یہ سجیس کیا تھا کہ سویت جنن کے خاتمے کے بعد جو نظریات جنگل کی امیت ہے وہ کام ہو چکی ہے اور تصادم تحضیبی بنیادوں پر ہوگا اور ان کے مطابق یہ تھا کہ مذہب حکومت اور انسانی حقوق جیسے بنیادی قائد نے اگزار تحضیبی ان کے درمیان اختلاف کا سبب بنیں گی فارٹ لائنز بیٹوین سیبلیزیشن تو اس میں تحضیبوں کے درمیان سارہ دی لکی رہے تھی اس کے لئے گی سلكیں ان کے لئے زنگ کے لئے گی شیعون بدي ہوگی اس میں اپنے اجی پلی کلی کے لئے گی کسی اور ان کے لئے گیارت کلی اسلاحیوں کو انتصانی میں آئی jokes کرts اسلومکForm Many becilیزیشن و مدرلے گی اسلومک Miami 씅بلیزیشن اللہ علاقہ کو ان麼 اسلوم اسittä لئے گیہ کمAAAA فارٹ لائنز illustration کہ شدید اتصادوں کو شکار ہونے کا زیادہ انپاہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ایسیمپل دی تھی بالکان کی جہاں مغربی اسلامی آتو ڈیسٹ کی تحزیب آپس میں ملتی ہیں اور دوسری ایسیمپل میرا لیسٹ کی ہے کہ ایسا علاقہ جہاں اسلامی تحزیب مغربی اور جہوری تحزیب کے قریب ہے ویسٹران ڈومینینٹس ڈیسٹ کیا کہ مغربی تحزیب 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 سیاسی معاشی اور اصلی دومینٹس ہے اس میں دومینٹس رہی ہے لیکن انہوں کا خیال تھا کہ جو غیر مغربی تحزیب ہیں خاص طور پر اسلامی اور چائنیز تو اس میں جیسے جیسے یہ مضبوط ہوں گی وہ مرگ تحزیب کو چیلنج کریں گی تو اس طرح سے بھی چیز یہ کلیش کی طرف لے کر جائیں گی اور ان کے مطابق یہ رد عمل فکری تھا جو مغربی انفرونس کے خلاف تھا اور گلوبریزیشن کے خلاف تھا دیشن کے خود رد عملی ای US کی طریقے لگی بھی چیز یا چیز کی طرح، ایشتی زیبیر مغربی انفر وچے نمیزید کی طریقے لگا ایشتی رسی بھی چیز یا چیز یا چیز شوشش ربک، تقید ڈیسر وچے چیز یا چیز یا چیز یا چیز یا چیز Presentsتی، ستی پلدیش کریں شوق وچے منامس چیز یا چیز یا چیزی داری ایسر وچے جنمترگی یا سیاسی نظریات سے زیادہ ان کی تحزیب کے ساتھ وقت کا ہوگی جیسے یہی تحزیبیں دوسرے سے رابطہ کریں گی دوسرے سے کنیکٹ ہوں گی مذہب اس کے ساتھ سے ویلیوز ان کے اقدار کے فارق سے ادم سامن خوف اور بلاخر قصادم ہو جائے گا Consequences of the Clash Civilizations and Leading Civilizations ہنٹنٹن کے نظریات نے سیاسی جو بیرس اس کے اوپر کافی اثر ڈالا تھا دنیا بھر میں پالیس اور روامی خیالات کو بنایا تاہمیس نظریات کے جو مطلب تحزیب ہیں تھی ان کے درمیان تعلقات کے اوپر کچھ تباہ کو نتائد بھی ہوئے تھے تو مغرب اسلامی دنیا کے درمیان بڑھتا ہوا ادم اعتماد تھا تو ہنٹنڈنڈن کا نظریہ مغرب اسلامی دنیا کے درمیان تصادم کے لازمی ہونے کے تاثر کو مزید ہو جانے کہ اس نے بڑھایا خصوصاً نائن الیون کے بعد تو اس کے اندر دشتگردی خلاف جنگ تھی امریکہ اور اس کے اندر دشتگردی خلاف جنگ کو تحزیبی جنگ کے طرح پر پیش کیا تھا جس نے مغرب اسلامی دنیا کے درمیان تصادم کو بڑھایا اسلامی دنیا کے درمیان تصادم کو اس نے مزید پڑھایا پھر اسلامی دنیا کے جذبات میں اضاف ہو جس کی نتیجہ محصر تھی انعزاد اور اس کے علاوہ اور باقی جنگ کے سوشل ٹینشن اور ڈسکرمینیشن سے انکریز ہوئی تو قوم پرستی اور جو عوامی تحریکیں تھی وہ بھی پرمورٹنی تحریکیں تھی چناص پر زور دینے سے قوم پرستی اور عوامی پسند جو تحریکیں تھی وہ ان میں بھی اضافہ ہوا اور ان نے تحریک پار کو سیاست پیدا اٹھانے کے استعمال کیا تو یورپ میں جس سے دائیں بازو کی عوامی حمیتی یعنی یورپ کے اندر جو ہے وہ جو ہوا میں پسند جمع دیتے ہیں ان اسلام مالک کے جو اس کے مہاجرین تھے تو ان کو مغربی تحضیب کے لئے خطرہ کہا اور اپنی حمایت بڑھائی اور اس کے علاوہ جو ہے امریکہ جناٹی اسٹیٹ میں جو مغربی تحضیب ہے تھی انہوں نے بیرونی خطرات بچانے کے بیانے نے امیگریشن پلیسیوں کو ساخت کرنے کے حاک میں دلائل دیئے تھے تو سیمیول پی ہنٹن گردن کا جو تحضیبوں کے تصادم کا نظرہ تھا اور عالمی تناظر کو سکافتی پہلنے سے سمجھ رہے تھا ایک اہم فرمیورک بھی پروائیٹ کرتا ہے اور مذہب اور مستناکی کی ضرورت کے بینے کامی تعلقات وہ ہماری دیتا ہے اور اس نظری نے بہت زیادہ اثر ڈالا لیکن اسے جیبوں کا سادہ بنانے اور دونے کے نظرات کو نظر انداز کرنے اور گلوبلیزیشن کی مسئلات کو کام سمجھنے کی وجہ سے شدید نکتانات کا سامنا تنکیت کا سامنا ہے اور اس کنسی 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 اس تو محروم ظوئی نکتان発 کی تیز لنے کے سامنا ہے حhov ہیں نظر حضور تھا نظر حضور بھی ساغ زیادہ نظر ہڑی اسل میں درمان مدید ہے جیس ٹو تشمید ہے یہ ویڈا کے نتے ہیں جیسے چیز ہے جیسے جنزے عید آلو Guardیات کی جتمید erased مoothrene Megan's ڈالا لینت رون نکتان چھلستان and evaluate how much it helps to strengthen diplomatic objectives of the country foreign policy. پانچ شیل کے جذبے کے ساتھ بھارتی خاجہ پلیسی کے اخلاقی دقاظوں کے اوپر بحث کریں اور یہ جانتے ہیں کہ اصول کتنے حد تک ملکی خاجہ پلیسی کے سفارتی مقاسد کو مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں moral imperatives of the انڈین فارن پلیسی and the role of پانچ شیل انڈین فارن پلیسی has been shaped by the combination of the moral principle, historical experience, pragmatic diplomacy, the core of indian diplomatic approach has been has often been influenced by moral imperatives principles that guide the country in maintaining peaceful relations and fostering global cooperation. So key component of this principle is the separate of a پانچ شیل and a set of five principles of peaceful coexistence. بھارت کی خاجہ پلیسی کا جو خاکتا ہو سلا کے حصولوں کے اوپر تاریخی تجربات کے اوپر اور اس کے علاوہ عملی جو سفارت کاری کی روشنی کے اوپر بنا تھا تو بھارت کی سفارتی عمل میں جو من انصاف کے اوپر ہو گئے عالمی طاون کا اصول ہے اس کے لئے اقلاقی تقاضی ہمیشہ مفاظر ہیں اور اقلاقی اصولوں کا جو اہم جوز تھا وہ پانچ شیل کا جذبہ تھا جو ہم جانے کے پورا من باقر باہنے کے پانچ اصولوں کے پر مرتمیل ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت کی خاجہ پلیسی کے اقلاقی تقاضی پانچ شیل کے مئت اور ان کے اصولوں سے محدد سے جو بھارت کے سفارتی مقاسد ہیں اس کے جو مضبوط کرنے کا جائزہ لیں گے تو مورل امپیرٹیب آف دے انڈین فورن پالیسی کمیٹمنٹ پیس اینڈ نان مولے بھارتی خاجہ پلیسی جو ہے وہ ہمیشہ آدم تشدد کا پورا من باقر ہمی کے اصولوں سے متاثر رہی ہے تو جن کا جو ہے جن کے منباتی مہاتمہ گانی کا فلسفیانہ جو ان کی تعلیم تھی اور بھارت تنازع کو دوسفارتی ڈائیلوگز ہے بات چیز کی ذریعہ حل کرنے کی جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے تو بھارت جہرین روایے سے گریز کرتا ہے فتہ اور عالمی صدق کے تنازع کی پورا من حل کو جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے سو انیس سو سنتالیس میں ازادی حاصل کرنے کے بعد بھارت نے ساد جنگ کے دوران جو ہے وہ نان آلائنمنٹ جو ہے جن کے پالیسی اپنے تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت کسی بھی بڑے جو طاقت و بلوک ہے مثلا نا امریکہ ہے یا سویت بلوک ہے تو ان کے ساتھ جنگ کے وہ نہیں جھوڑے گا جھوڑنے سے گریز کرے گا سریجریک انڈیپینڈنس سریجریک آزادی تو غیر جانبداری نے بھارت کو فیصلہ سازی میں آزاد برکرہ رکھنے اور اپنی قومی مفادات کو تجیز دینے کا موقع دیا تھا بغیر وہ بڑی طاقت مفادات میں جنگ کے اولد جنہ نہیں چاہتے تھے بھارت ہمیشہ سے ہی دوسرے موالی کی خود مختاری اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو علاقائی سالمیات اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت دوسروں کے جو اندرونی معاملات داخلت کرنے سے بریز کرتے اور چاہتے ہیں کہ دوسرے موالی بی ایس آئی کریں تو پوزیشنس ٹو کولونیلیزم کولونیلیزم جو کولونیلیزم جو سمراجی نظام سا اس کی خلاف بھارت کا موقع تھا وہ مستقل رہا جو اس کے اپنی ازادی کے جدو جیسے بھی متاثر تھا جو بھارت تھا وہ آدمی صدق اپنے صاف وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکویلیٹی اور اپنے فیرنیس جن کے نظام کو قیام قائم کرنا چاہتا تھا جیسے ادارے ہیں جیسے وہ ایڈویٹس کرتے ہیں ریفارم کی اور زیادہ آواز دینے کی بھی ہمیت کرتے ہیں فائیو پرنسپلز آف پانچ شیل میوچیل ریسپیکٹ فار ایچ ایڈر تیرٹرل انڈیگریٹی اور سورینٹی میوچیل نان اگریشن میوچیل نان انٹر فیرنس انٹر فیرنس ایچ ایڈر انٹرنل افیاد جنہیں دوسرے کے علاقائی سلمیت اور خودمطاری کا احترام کرنا اور میوچیل نان اگریشن جنہیں کہ غیر جہاریت اور اس کے علاوہ دوسرے کے اندرونی محملات میں مداخلت نہ کرنا اس کے علاوہ پورامن باہمی مساوات اور باہمی فائدہ تو یہ جو پرنسپلز سے خاصل کرنے مالک کے درمیان پورامن تعلقات اور اپریشن کو پرموٹ کرنے کے لئے بنائے گئے تھے جو یعنی کہ کلونیل رول تھا اس نظام سے نکل کا ترقی کیرہ پر جو نکلے تھے ہاو پانچ شیل سٹرنگسن انڈیا ڈیپلومیٹک اوبجیٹس تو ان بھارت کے سفادی مقاصد کو مضبوط کرنے میں پانچ شیل کی انہیں کیا رول پلے کیا پانچ شیل کے حصول جو تھے وہ ادام داخلت کے اوپر تھے باہمی اترام کے اوپر تھے تو بھارت کو اپنے خاجہ پلیسی کی مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں تو اس طرح سے پیسفل ریلیشنز کو پرموٹ کرتے ہیں پانچ شیل بھارت کو اپنے ہم سہم مالک اور عالمی طاقس کے ساتھ پرموٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اسی مذاقرات اور سفارتکاری کو تجیح دیتا ہے اور جانے کے لئے اگر ہم سال لیں جیترہ چسین اور پاکستان کے ساتھ وقتن وقتن کے شدگی کے باوجود بھارت ہمیشہ تناسات فعل کرنے کے لیے بعض چیز کی احمیت کرتا ہے تو مینٹیننگ سیبیونٹی انڈیپینڈنس اس کے علاوہ جو ادم مداخلت کا حصول ہے وہ بھارت کو اپنے خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کے جو غیر جانب داری ہے اسے ہندونی امور میں بینہ دورونی دباؤ سے بچانے مدد دیتا ہے جس سے عالمی طاقہ بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ پھر مضبوط ہو جاتی ہے مینٹیننگ سیبیونٹی انڈیپینڈنس تو ادم مداخلت کا حصول ہے وہ بھارت کی خود مختاری کو بھی برقرار رکھنے مدد دیتا ہے اور پانچ سیل کے تجو خود مختاری کے اوپر زور دینے نے بھارت کی جانب پالیسی کو مضبوط کیا اور بھارت سے بڑی طاقتوں کے مفادات سے آزاد رہتے ہیں اپنی خاجہ پالیسی کی خیصلے کرنے کی اس کی مدد سے آزادی ملیتی لیکن اس کے حساسات اس پانچ سیل کا جو پرنسیپل سیل کے اوپر یعنی کہ یہ کیا گیا کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پانچ سیل کے جو ادم جہاریت ہے جس طرح سے چینل پاکستان کے ساتھ مالک ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ محصر ثابت نہیں ہو اور پانچ سیل کے باوجود بھی انیس سو بھارت میں بھارت اور چین کے جنگ ہوئی تھی تو یہ ظاہر کرتی کہ جب جغرافی مفادات تصادم کا شکار ہوتے ہیں تو یہ حصول کافی نہیں ہوتے مورال امپیریٹیز اف انڈیا فرن پالیسی گارید بھارت کی جو خارجہ پاریسی کے اخلاقی تقاظت ہے جیسے قدم تشدرتا غیر جانب داری خود مختاری کا احضام سفاتی حکم سیملی کو تطییب دینے میں بہت این سی دار ادا کرتے ہیں اور پانچ شل کے جو اصول ہیں وہ بہمی اعترام کا فریم ورد بھی دیتے ہیں جس نے بھارت کو مضبوط دینا قوامی شرکتداری قائم کرنے میں ایک بہتہ نظام قائم کرنے میں کہ دار ادا کی عالمی سطح کے اوپر اطاقت کو فروغ دینے میں مدد دی ہے جو مجودہ عالمی منظر نام ہے اس میں بھارت کو اپنے اخلاقی اصول و قمل حکمت عملی کے ساتھ جوڑنا ہوگا تاکہ خطے میں تنازات اور بہتی حساقت عالمی بھرانوں سے محصر طریقے سے نمت آجا سکے اور نیکس مرا کوسٹن ہے ہمیں کریٹیکلی ڈسکاس مین پولیٹیکل سوچل اکانومی کے سیجڈی کھرڈلز بیٹوین افغانستان پاکستان ریلیشنز ان ہاؤ کنٹریز سام آوٹ پرام ڈا والد وار سینوری پولیٹیکل سوچل اکانومی کے سیجڈی کھرڈلز بیٹوین افغانستان پاکستان ریلیشنز تو افغانستان پاکستان کے تلقات میں موجود اہم سیاسی سماجی اقتصادی اور سلجرک دکاوتوں کا تنقید ہی جائے چاہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ دونوں مالک کس طرح ساتھ بھی جنگ کے مظہر نامے سے باہر نکل سکتے ہیں جو افغانستان پاکستان کے درمیان تلقات ہیں وہ کمپلیکس رہے افسر کشیدگی مساندرسٹیننگ اور ٹینشن سے بھرے رہے یہ دونوں پڑی سے جو پڑیسی ممالک ہیں جو محصر کا ثقافتی تاریخی اور مذہبی رشنوں کے باوجود بھی اہم سیاسی سماجی اقتصادی جو رکاوتوں کا سامنا کر رہے ہیں سو اس طرح سے یہ جو رکاوتیں ہیں ان کی موجودگی نے ان کے درمیان سیبلیٹی کو اور پورا مند تلقات کو مشکل بنا دی ہے تو ان چیلنجز کو سمجھنا جو ہے اپنے تلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کیا اقدامات کی ہے ساتھ جنگ کے دور کے باقیات سے کیسے آگے آگے بڑھا جا سکتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے اگر پاکستان اور پاکستان اس میں تو تلقات ہیں وہ موجود ہیں وہ اہم رکاوتوں کا جائزہ لیں گے اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ دونوں مالکی اس طرح سے کشیدگی سے باہر نکل سکتے ہیں جو کئی دہائیوں سے ان کے درمیان تلقات کو متاثر کر رہی ہے پولیٹیکل ہرڈل سے دیرون لائن دیرون لائن کا جو تنازہ ہے وہ تقریباً دو ہزار چھے سو چالیس کلم میٹر بڑی سرحد ہے اور افغانستان اور پاکستان کی درمیان سب سے بڑی تنازے کا سبب بنی ہوئی ہے یہ جو بارڈر ہے اٹھارو سو ترانویں برطانی دور میں کینچی گئی تھی اور افغانستان کی جو متواتر حکومتوں نے تسلیم کرنے تنکار کیا جبکہ پاکستان نے تسلیم کر لیا تھا اور تسلیم شدہ سرحد پاکستان مانتا ہے اور افغانستان نے ہمیشہ دیریون لائن کو حجائے سرحد کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے اور ان کا موقع ہے کہ برطانویں جو حکومنان تھے انہوں نے مسئلت کی اور پاکستان کو دو ایسوں میں تسلیم کرتی ہے جبکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے پاکستانی سرحد کو بنافامی طور پر تسلیم شدہ سرحد مانتا ہے اور اسے اپنے لکائی سالمیت اور سیکیورٹی کے لئے بھی اہم سمجھتا ہے مالک کے درمیانے بعد اتمادی کو بھی پڑھاتا ہے افغانستان اور پاکستان دونوں نے عالمی اور لکائی طاقتوں کے اثرات کا سامنا کیا ہے خاص طور پر ساد جنگ اور نائن الیون کے بعد کے دور میں سو دائن انٹرونٹن انٹرونٹشن آف دی ایسٹانل پاول سوویٹ جون انڈیا جیسے برونی طاقتیں امریکہ سوویٹ جون انڈھارت کے مداخلے نے دونوں مالک کے چیارسی طاقت کو مزید پہ چیزہ پنایا پاکستان سیجریک ڈیک ٹرائنٹ پاکستان کافی بڑے اثر سے افغانستان میں ایک دستانہ تلقات کے ہمزنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن جو انڈیا کا انفلوئنس ہے وہ جانے کہ اس کو روکنے کے لئے بفتانہ ایسا کر رہا ہے اس حکومت امیلی کو سیجریک ڈپیٹس بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے بعض افغان دھڑوں جس نے طلبان کی امیت کی اور جس نے افغان حکومت کے ساتھ تلقات کو بھی کشیطہ کیا افغانستان شکو شبہ ہے افغانستان بہت سے لوگ پاکستان کے جلزمات ہیں وہ ان کے انٹرینل معاملات میں مداخلات ہے جس کی وجہ سے کافی گہرے شکو شبہ پیدا ہوئے سپورٹ فار ملٹین گروپ دیشت ہوئے دوں کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کا دیشت گردی گروپوں خاصل پاکستان طالبان کے امیت کلزام لگائے جاتا رہا ہے جس طرح سے دو ہزار ایک کے اندر طالبان کی حکومت کی خاتمیں کے بعد اقوان حکومت نے پاکستان پر طالبان کی امیت جار رکھنے اور زمین کو پھولت پنایا گیا حرام کرنے کا ازام بھی پاکستان کے اوپر لگایا تھا سیو ہیونز افغانستان کا دعویہ ہے کہ پاکستان طالبان رنماؤں اور جنگ جون کو پھولت پنایا گیا دیرتا ہے جس کی وجہ سے حملہ کرنے میں کامجاب ہوتے ہیں پاکستان کا انکار ہے پاکستان ان الزمات کو مسترد کرتا ہے اور اس بات کے اوپر جور دیتا ہے کہ وہ خود دیشتگردی کا شکار ہے اور جیسے کہ طریقے طالبان پاکستان کے حملے ہیں جو افغانستان زمین سے کام کرتے ہیں پاکستان افغانستان اپنے درمیان تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں جس طرح سے دیری اونلائن کا تنازہ ہے اس کو حل کر سکتے ہیں جنہیں آلہ سطح کے پر مذاکرات کرنے چاہیے اور اس طرح کے واپس جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے اس کے ساتھ دیپلومیٹی کی انگیجمنٹ کو بھی بڑھانا ضروری ہے دونوں مالک کے درمیان جو بھی خطشات ہیں جو بھی مسائل ہیں ان کو حوالے سے بات چیز کی جائے آلہ سطح کے ساتھ سطح کے پر باقیدہ ملاقاتی ہوں جس میں شہری سماج غیر حکومتی دار ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے تو بات کے ساتھ سے اعتماد بحال ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دو طرفہ مذاکرات اس یعنی کہ مانے چاہیے محبانستان پاکستان ایکشن پلان امان اجاب جیتی جیسے مدودہ دو طرفہ فریم آتے ہیں اس کو مضبوط بنا کر دونوں مالک قرآن طریقے سے اپنے اطلافات کو حل کر سکتے ہیں تو جوانٹ کاؤنٹر ٹیرزم ایفٹ مشترکہ انصدادی دیشتگردی کے کوششیں کرنے چاہیے دونوں مالک انصدادی دیشتگردی کی کوششیں کر سکتے ہیں مشترکہ طور پر اور دونوں مالک اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ دیشتگردی دونوں کو متاثر کر دیا مشترکہ طور پر سردی دیشتگردی گروپوں کو ختم کرنے کے لئے کام کرنا ہوگا انٹیلیجنس شیئرنگ بہتر انٹیلیجنس شیئرنگ کے طریقہ کار سے بھی حملوں کو روکا جا سکتا ہے اور دیشتگردی کے نیٹوارس کو ختم کیا جا سکتا ہے ملٹری کوپریشن دونوں مالک مفتر کا سردی گارسی جا خوجی اپریشن کا جائزہ لے سکتے ہیں تاکہ سرد کے ساتھ عزقریت پسندوق کو نشانہ بنائے جا سکے دین ایکونمک اپریشن اینٹریڈ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تجارت اور سسادی تامان دونوں مالک اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں عدد کر سکتا ہے جس طرح سے ای پی ٹی ٹی ہے جیسے موید ہیں ان کو بڑھا کرتا دونوں مالک کے درمیان معاشی فائزے بھی فیدا کیا جائے سکتے ہیں اس کے علاوہ اریجنال ایکونمک انیشیٹ ہو سکتے ہیں دونوں مالک کو لکائی منصوبہ جس طرح کے چانہ پاکستان اقتصادی رہداریا سی پیک ہے اور بس یہ جنو کی ایشیا اور پاور پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہیے جو معاشی ترقی کو پرموٹ کر سکتے ہیں ریڈیوسنگ سینال انفرائنس اس کے اندر جانے کے جو عالمی طاقتیں ان کے سرات کو مکمل سے بختم کرنا ممکہ نہیں ہے لیکن افوانستان اور پاکستان کی جو مفادات ہیں ان کو بتوجہ دے کر وہ کچھ چیزگی کو کام کر سکتے ہیں تو انکاریج انگریجنال ارگنزیشن لیکن ایسوسییشن فاریجنال کوپریشن تو میڈیئر کانسیس کیا نیڈیوس ریلائنس ان فورین فاول حلقائی تنظیم ہے جس طرح سے جنو بی ایشی ایسوسیشن افوانستان اور پاکستان ان کے جو تعلقات ہیں وہ پہچیزہ ہیں سیاسی سماجی ساجی سجدک چیلنجز کی وجہ سے اور جس میں کافی جو تحریکی تاریخی کا چیز گیا بیرونی اثرات بھی ہیں اس کے اندر تو اس مسائل مسائل کا حل کرنے کے لیے دونوں مالک اعتماد حل کرنا ہوگا اور اس کے لئے مینکول ڈائلوگ کرنے ہوں گے دہشت گدی تسازی ترقی جیسے مسترکہ خدشات کے اوپر تاون کرنا ہو اور ساد جنگ کے جو منظر نامہ ہے اس سے آگے بڑھنا ممکن ہے اگر دونوں مالک اپنے مفادات کو تجیز دیں اور تقسیم کرنے والی شاصل سے یعنی کہ باز رہیں اور نیکس ہمارا کوئسٹن ہے پاکستان کی جوری پروگرام پروگرام کے اخلاقی پہلوں کے اوپر بحث کریں ہمارا کوئسٹن ہے اور اس کے اہم حد و خال کی وضاحت کریں اور اس جائرانہ اشارے کا جواز پیس کریں جس نے قومی اور علاقائی پریج دیکھتا ہے توازن کو برقرار رکھا ہے پاکستان کے جو جوری پروگرام کے اخلاقی پہلوں ہیں اس کے اندر اس کے آغاز سے ہی جو عالمی بحث ہے اس کا موضوع رہا پاکستان کے نیکل آموں نے اپنے جوری سلائی بھی جو سے سیکیورٹی خدشات ہوں کو دیکھتے ہو خسان حارت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لقائی کنیکشن کی وجہ سے تیار کی اور ملکی قیادت ہے یہ کہتی ہے کہ اس کو جوری پرگرام جہریہ جگہ ڈومیننس کے لئے نہیں ہے بلکہ لگائی اس کا کام اور امن کو یقینی بنانے کے لئے ہے مورل جسٹیفیکیشن فر پاکستان ایوکلر پرگرام نیشنل ڈیفینس ان سروائیول پاکستان جو سرجلی اقتوازن ہے وہ برکران رکھنے میں کافی کجار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کو جوری پرگرام کی تیاری کا جو بنیادی اخلاق کی جواز ہے وہ اس کی اپنے جفاہ اور جفاہ کے لئے ہے اور اپنی بقاہ کے لئے ہے اپنی بقاہ کو یقینی بنانے کے لئے ہے دینہ افزیسنس ان سریکٹرام انڈیا تو انیس سو چوہتر میں بھارت کے پہلی جو جوری تجربہ تھا برکران ون کے بعد پاکستان کو اپنی جو ہے وہ سلامتی کے لئے اپنی بقاہ کے لئے فوجی طاقت اور جوری سرائیس نے پاکستان کی سلامتی کے لئے راست سے خطرہ پیدا کیا تھا تو پاکستان کو خطرہ لاکھ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان جائے نیرم بھی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی کوشنج کی بیلنس آف دا پاور پاکستان کی قیادرین جوری تجربہ کے حاصل کرنے کے لئے بھارت کے ساتھ جو ہے نیم بیلنس کو دور کرنے اور اس کی جو حوجی جاریت کو روکنے کے لئے بھی ایک ضروری قدم سمجھا پاکستان کی جوری ارکمہ تعملی میں ایک اہم جو افلاقی یعنی کے کونسپٹ ہے وہ نکلہ دیٹرینس ہے تو دلیل جو جوری روکسان کی تصور ہے اور پاکستان جوری ارکمہ تجربہ تنازات کو مکمل اجم میں جو ہے وہ تبدیل ہونے سے روکنے کا ارادہ کیا خاص طور پر بھارت کے ساتھ کئی جنگوں فوجی تنازات کے بعد انپریونٹنگ وار جنگ کی روک تھام تو اس نظریہ کے مطابق اس نظریہ میں جو جوری روک تھام ہے وہ بڑی جنگوں کو اس لئے روکتے ہیں کہ جنگ کے اخراجات جہاں وہ ناقابل بردائش سکتا بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ جنگیں جو سارٹ ہوتی ہیں تو پھر ان کا جو ہے جو بھی جنگ سارٹ چند سے پہرے کسی نقصان کا دازہ نہیں لگا جا سکتا کیونکہ جنگوں میں بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں اور دونوں جو ممالک ہوتے ہیں ان کو ہر سطح سے ان کو نقصان پہنچتا ہے مواصلی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے سخارتی لحاظ سے تو انیس سنانوے کی جو کارگل جنگ چلتی بات بھارت کے ساتھ مزید جنگوں کو روکا گیا تھا اور طاقت کی ذریعہ اگر دونوں خریقوں کے باس کافی تاکت ہو تو امن کا انکان بڑھ جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی برائیس کنازت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دونوں مالک جو ہیں وہ بر ہے جنگ کے برابر ہوتے ہیں امنی طاقت میں اس لیے کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کو نقصان پہنچے اور اس کی سلمیت کو یا اس کی معیشت کو نقصان پہنچے سیلف ڈیٹرمنیشن اینڈ سوورنٹی ایک اور جو اس کے اندر اخلاقی پہلوم ہے پرنسپل ہے اور قومی خود ارادت کا حصول ہے پاکستان کو موقف ہے کہ ایک خود مختار ریاست کے طور پر اسے اپنے جفاہ اپنی جو خوجی صلاحیت ہے اور اس کے اس کے علاوہ جو اس کے ریاست کے طور پر اسے پرموٹ کرنے اور بینونی مداخلت کے بغیر اپنی قومی فادات کو حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اور انٹرنیشنل انیکٹویلیٹی پاکستان عالمی طاقتوں کے اس دورے میار کی کو ریکنائز کرتا ہے اس کو پاکستان ایک ایجینی کے جو بڑے جوری اطیاروں کی اضافت خائر رکھتے ہیں لیکن دوسری نیشنز ہیں ان کو اس طرح کی صلاحیتیں تیار کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے جو عالمی انصافی کے احساس نے پاکستان کے جوری اطاقت سے حصول کے عظم کو بھی مزید جو ہے وہ طاقت دیا تو پاکستان کا جو جوری پروگرام ہے اس کے اخلاقی جو پہلو ہے وہ ملک کے اپنی بقا اپنی روک تھام علاقہ استقام نیشنز کے اوپر کافی گہرے دور پر جوڑے ہوئے ہیں پاکستان ڈیو جو نیکلر وی پن ہے نیشنری طور تو انٹوری سروائیول انگیز ہے جو ایکسٹینر سیڈز پر ڈکلولی پرام انڈیا انگو میں سوٹ ایسیا تو پاکستان جو ہے اپنے جوری اطیاروں کو بینیوی خسرات فاصل بھارت سے جو بچنے اور جنوبی ایسے میں جو سیٹیوی کو انتوازن ہے اور بھرکار رکھنے کے لئے ضروری ذریعہ بھی سمجھتا ہے سو ڈیویلویٹ نیوکلر ویپن ہے لارج سکیل وارز انڈا ریجن اس میں جو ہے جوری ہتہروں کی ترقی نے خطے میں مکمل جنگوں کو رکھنے مدد کی ہے لیکن اس کے ساتھ جو پھیلاو ہے جا اسرے کی دوڑ ہے جوری جانبی کے انسانی نتائج ہیں جیسے اہم اخلاقی خطات بھی ہیں موویل فاروڈ پاکستان کمیٹمنٹ ورسپانسیبال نوکلر ستیڈ بارڈشپ دیپلومیٹ انگیجمنٹ کونفیدنس بیلڈنگ مائیہ سپیشلی انڈیا جو پاکستان کی بسنگی اس بات کو یقینی بنانے میں مہم کے دار ادا کرے گی کہ کسی مسجری کو جو توازن ہے وہ امن کو فروغ دے نہ کہ کسی تسادم کو فروغ دے سو نیکس ہمارا قویسٹن ہے جو پاکستان کی بہران زیادہ ملک کے لیے سکون کی جگہ خرام کی جا سکے اور اس بہران زیادہ ملک کے لیے نوکی حل کی رضاعت کرے جنان کی اقتصادی جو بہران تھا وہ وارے تاریخ کے سب سے احمالی نقصانات میں سے ایک تھا اور جس میں ناشر ریعان بھلکے بھلکے سادل کے بھلکے اور پیسے انجان کو بھی متاثر کیا تھا سو بشنی پراند 2009 ویرے اس اکوانی کو بھلکے کرد چین میں سکتانی آپ کو در ایک سکتانی جاؤ ذہنڈ کے لیے ریعان زیادہ آپ کو بھی متاثر کیاتا لیے ظاکرس اکے لیے جو در ایک سوری ہونے والے ڈیونی ملک کے بھلکے کسی جو ثوری حواد کی تشبا پیسکر مدد کی ضرورت کو بڑے قاضی کے معافی کی صورت میں آئی تھی تاکہ ملک اپنے معشیت کو مستیبل کرنے کے لئے سکون کی جگہ حرام کی جا سکے فنڈمنٹل فیکٹرز بہائنڈ اگریت اکوانمک ٹراشز تو اس میں جو جنان کی قصادی بران کی وجہ بننے والے چند آپس میں جوڑے ہوئے آپس میں جن جوڑے ہوئے فیکٹرز ہیں تو ان میں زیادہ جو حکومتی اخراجات ہیں جنہی کے ہائی گورمنٹ سپینڈنگ کی رانس سیجن وال پبلک دچ جنہی کے غیر پائدار عوامی کارزو کی رو اکوانمک میس منیجمنٹ افٹس 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 اف مالی بران کے اثرات میں اس کے اندر شامل ہیں تو اکسسیف گورمنٹ بلوننگ انڈ ڈیٹ کارز اور کارز جنان کی اقتصادی بران کی احمد حکومت کے زیادہ کارز لینے کے ساتھ تھی تو کئی سالوں سے جو ہے وہ جنان نے عوامی خرج کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بین اکوان مارکیٹوں سے بھاری کارز دیا جس کے نتیجے میں کارز کا بڑا جنہی کے ایک جمع کارز بڑا جمع ہو گیا تھا میسی و اکاملیشن ہوئی تھی تو جنان کا عوامی خرج کی جیڈی پی کا ایک سو تیرم فیصد سے زیادہ پہنچ گیا تھا اور حکومت ان کرزوں کیا تھا کہ میں نے کام رہی تھی تو یہ کارز غیر پاہدار ہو گیا اور اس کے بعد جو جنان نے حکومت دی اس نے یہ کارز عوامی شو بے کی نوکٹیوں پینشن اور بنیاری انفرسکٹر کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کیا تھا سو ویڈاوٹ آئین کریز ان ٹیکس ریوینیوٹو بیننسر بڈجٹ یعنی بڑی سرکاری خواہد کے بعد جو دیاس نے ٹیکس کا انہی کی کمزور ایمپلیمنٹیشن کی وجہ سے کافی آمدنی جمع کی تھی اور اس طرح سے بغیر جو بجٹ ہے وہ متوازن کرنے کے لیے مناسب ٹیکس کی آمدنی کو بھی بڑھایا تھا اور کمزور جو ٹیکس تھا یعنی کہ اس کو بھی جمع کیا گیا تھا یعنی ٹیکس چوری جنان کی کسادی مشکلات میں کو رہے ہیں جنہی کے ایک فیکٹر تھا تو اس طرح سے جو ہے وہ بڑی سرکاری خواہد تھا اور اس کے بعد جو ریاست نے کرتے ہیں جنہی کہ کامنین کی جو کمزوری ہے اس کو ایمپلیمنٹیشن کی وجہ سے کافی جنہی کہ ان کے آمدنی حاصل کی تھی جنہی کہ جنانی شریف اور کاروبار تھے کہ انہوں نے ٹیکس اداکاروں سے گریز کیا تھا اور اس طرح سے حکومت کی آمدنی میں کم ہی ہو گئی تھی پھر اس طرح سے جو معیشت کی ایک بڑا ایسا وہ انفارملی طور پر کام کرتا ہے تو یہ ٹیکس نہیں لگتا جسے حکومت کی بڑھتی جمالی مدد تھی اس کی نائلی میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد سیکچال اکون میں ایک پرابلم تھا جنہی کہ جنان کی معیشت میں کئی ساختی جو کمزوریاں تھی جو تھی بیرونے چھٹکوں کے لیے جنہی کہ حساس بناتی تھی جنان کمپیٹیٹیو انڈسٹیز جنان میں ایک مضبوط اور معیشت کی کمی تھی اس کی سنتیں جیسے صحیحات اور اس کے علاوہ شپن اور حکومتی خاج کی صدق کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی تو ملک جو تھا وہ درمدار تر بوزے دنسار کتا تھا اور اس کی سنتی بنیاد میں جو تھی جس کی وجہ سے جو تیجارتی خسارہ پیدا ہوا تھا رہنم پر کاریٹی ٹی پٹی ٹی پٹی ٹی ٹی ماغمی تھی تیاران کمزوریاں تھی حکومت کے جو کسی کاز تھا تمزور ٹیکس نظام تھا صافتی اتصادی مسائل سے عالمی مالی بران کے اثرات کا اس کے اوپر کافی ملے جھلا سلتا ہے ملک کو بڑے ستے کے اوپر مالی مدد کی ضرورت کی لیکن اس کے بعد جو کانے والی اقدمات تھے کو پھید شارک کے حوالے تھے تو اس کو کافی سماجی اتصادی منسلیں چلینیز چھوڑے تو اس میں جو ہے یونان کو انوکی حال کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے جن میں کاز کی مرکوز پالیس یہاں کارباری جیدہ سے اگر ملکی سمائے کاری ہے اس کے اندر تو تمام یعنی کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے وہ اپنے جانے کے حال تلاش کر سکتا ہے اور اس مسائل کو حال کر کے جن انوکی مشہد کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کر سکتا ہے اور ایک زیادہ پائدہ خوشحال مستقی بھی جن میں وہ بنا سکتا ہے اور ہمارا پاکستانیز فارمیلی جوانٹویڈر ای بی آلیڈ تھاٹی فورز اسلامی ملکری آلائنسی تو کنٹین ٹیریزم اسرمیزم ساوٹ ویس ایشیا کریٹیکلی جسکلسی در رناٹ پاکستان پارٹسپیٹ ان نیولی فرم ملکری آلائنسی اگنس ٹیریزم ان اسپلین اس پولیٹیکل سوشل کلچرل ان سٹیجڈک امپلیکیشنز ہونڈا کنٹری ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان اسویڈرپ کی قیادت میں تشکیل دی گئی چونتیس ملکی اسلامی خوجی اتحاد میں شامل ہو کر دیشت گردی اور انتہا پسندی کی خلاف کیا اقدامات دی ہیں اور اس پر تفسرہ کریں اور اس کے سیاسی سماجی ثقافتی اسرنجی کا اثرات کو انیلائز کریں تو دوہزر پندرہ میں پاکستان نے سویڈرپ کی قیادت میں اسلامی خوجی اتحاد میں باقیدہ شمولیت سیار کی تھی جو چونتیس مسلم نقصریتی ملک کا ایک اتحاد ہے اور اس اتحاد کا بنیادی مقصد اسلامی دنیا میں خاصل کر میڈل ایس اور جنوب مغربی ایشیا میں دیشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑنا ہے تو پاکستان کا اس اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ مختلف ہمارچوں اور خادشات کے ساتھ آیا کیونکہ اس کے سیاسی سماجی ثقافتی اور سیجلی کا ساتھ ہے سو وٹ اسلامی ملکری الائنس اسلامی پوجی اتحاد کیا ہے اسلامی پوجی اتحاد براہ دیشت گردی سے جو ہے وہ لڑنے جنہیں جا اسلامی پوجی اتحاد دیشت گردی اتحاد سوید درب کی قیادت میں جو ہے وہ بنایا کیا تھا تو اس کا مقصد دیشت گردی خلاف کوشوں کو اہمان کرنا تھا خوبیہ معلومات کا تبادلہ تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوجی تاون تھا انتہا پسندی کے نظریات کا مقبلہ کرنا تھا اور اس کے جو کی اپجیکٹس ہیں یعنی کہ اس میں پاکستان کے جو سے ملیت تھی اس کے اندر وہ دیشت گردی کے خلاف لڑنا تھا تو الائنسی اس امس دیفین میمبر ستیٹس انگیسی ریس گروپ دیسمنٹر تین نیٹ ورک کمید دا سی پیاد آف اکسیم اس ایڈیالوجی سو ملتی انسی جی فوکس سوال دے آلو اس ستیجی پرپوسیس سوال دیشت گردی پرپوسیس سوال دیشت گردی کے لیے کی تھی اور پاکستان اپنے سردو میں دیشت گردی اور انتہا پسندی کی خلاف جو ہے وہ لڑائی میں جو جنہی کافی تاریخ ہے اور خاص طور پر نائن الیون کے بعد اور اس کے علاوہ جو سوید درب کے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے تاریخی تعلقات ہیں پاکستان اور سوید درب کے دمیان جو ہے وہ کافی گہے تعلقات ہیں پاکستان نے اپنے لڑائی طرح سے بچنے کے لیے دیگر جمعہ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں کمیٹمنٹ کی گئی تھی تاریخ سوید دربان پاکستان ہے القائدہ ہے جو بھی باقیات پہش ہوئے ان کے ساتھ ان کا مقبلہ کرنے کی اور پاکستان کامیٹمنٹو گلوبل کونٹرلیزم ایفرٹ جنہی لاؤتی سوید درب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی تاریخی ہیں پاکستان اور سیرد عرب کے دمیان جنہیں کے گہرے تعلقات ہیں وقت سادی دیکھیں ہم اعتجاب ہم اپنے آپس کی مفادات دیکھیں جو مذہبی تعلقات ہیں جو اسلامی فوجی اتحاد میں شمولیہ سے بچنے کے لیے پاکستان نے لگائی تعلقات سے بچنے اور دیگر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کے ہم لکھنے کی کوشش کی دیپلومیٹک الائنمنٹ پاکستان نے سوید عربیار ان یشوز کنسانی مسلم وارد اسلامی یونائیٹی اور آوائیڈنل آئیسولیشن پاکستان آئیسولیشن پاکستان آئیسولیشن پاکستان آئیسولیشن پاکستان آئیسولیشن گțiریوشن پاکستان ایران آئیسولیشن پاکستان آئیسولیشن پاکستان کوشش کی دیگر ملک سنو پاکستان کرتے ہیں۔ انسان پاکستان آئیسولیشن پاکستان این خواست پاکستان کو برقرار رکھنا پاکستان کے لئے بھی چیلنج ہے جو پاکستان دونوں مالک کے ساتھ اچھے لقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ سیکٹیرین سنسٹیوز بھی ہیں یعنی کہ پاکستان میں ایک بڑی شیعہ آبادی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے جو اقتریت اتحاد اس میں حمل ہونے سے جو فرقہ ورانہ کشیدگی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے یعنی اتحاد میں جو ہے وہ شمولیت پاکستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اسی شمولیت کے خلاف ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کے جو یعنی کہ ہم دیکھیں اثرات ہیں پاکستان کی شمولیت جو ہے اس کے علاقے سیکیورٹی دامن کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا موقع دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی ہے کہ پاکستان مشرق حصہ کی تنازات میں فانس چاہے گا اور متعدد کو جو خوجی اتحاد اس میں شامل ہونے سے پاکستان کو خوجی دامن تربیت اور جو ہے وہ معلومات کا تبادلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا سو پاکستان has been gracious about direct involvement in swede iran rivalry particularly in a German conflict although the part of the alliance is پاکستان has consistently maintained and neutrals the trans in the پاکستان جو ہے وہ سوید عرب اور ایران کی جو دشمنی ہے پاکستان ان کے اندر نیوٹرل رہنا چاہتا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ دون امارے کے ساتھ اس کے تلوکات اچھی ہوں اور پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ سوید عرب اور ایران کے درمیان تلوکات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں اور ان کے درمیان جو بہتن آزاد ہیں وہ حل ہو جائیں کیونکہ اس اداعات حصہ بننا چاہیے نیشت قرآن کوششوں کو مضبوط کرنا ہوگا سوید عرب کے ساتھ الوقات کو مضید مستحقم کرنا ہوگا یعنی جو اس کی شرائط ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی علاقہ اتاون قاظم ہیں شرکت کے نفتانات ہیں شرکت ورانا کا شدگی کا خطرہ ہے اور اس کے لئے وہ ممکنہ علاقہ اتنا ذات میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے بامیرہ سیاسی قیدد کے ممکنہ نتائج ہیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا سوید عرب کے ساتھ پاکستان اپنے دلوقات کو بہتر بنا سکتا ہے ایکوانمی کو ڈیپلمیٹک ریلیشنشپ کو بہتر بنا کر اور اس کے ساتھ ساتھ آئیے میں جوائن کا کہ پاکستان جو ہے وہ جو ملکری لٹر ایفرٹس میں اس کے ذری جو تیرریزم میں اس کو مقابلہ کر سکتا ہے اپنے ریجنل سیکیورٹی ڈیالوگ کے اندر اپنے کو بڑھا سکتا ہے تو اس میں جو شامل ہونے کے لیے جن کی یہ شرائط ہیں کی رسک آف سکتر اندر 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 جو جن کے پاکستان کی پارٹسپیشن ہے سوید عرب کی قیادت میں اسلامی فوجی اطحاد میں شامل ہونا وہ پچینٹیز اور چیلنج دونوں یعنی کہ رہتا ہے پاکستان بروڈر گولز افتر اپنیڈی تریریزم انھینسی ریجنل سکیورٹی ان مینٹیننگ سٹرانگ سٹرانگ سٹرزر ہو جیا اندر انیٹریز اس سکتیری انڈیانشن ریجنال انڈیڈیڈ بیلنس پاکستان فوررن پلیسی اس پیش گرنی ریلیشن دیرانز ایک طرف پاکستان کی دشتر جاندی خلاف مقاسد بس بھالتا ہمیند دوسری طرف یہ فرقہ گرانہ تناہا ہے حالاکہ یہ مداخلات ہے پاکستان کی خاجہ پلیسی میں توازن کو متاثر کا کرتا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ جو میڈل ایسٹی کے چنازات ہیں اس نے پاکستان غیر جانت دار رہے وہ دشت گیا دی کہ اللہ کا اپنی کوشوں کے اوپر توجہ دے